ناظرین اکرام فواد چودری تحریک انصاف کے انڈرہن معاملے سے تھے جنہیں عمران خان نے کافی عزت دے رکھی تھی جن دنوں ان کے پاس کوئی بھی وزارت نہیں تھی تب بھی عمران خان انہیں اہم دوروں پر امیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے پارٹی کی کسی بھی اہم میٹنگ میں فواد چودری کا ہونا لاجم و ملزوم تھا اس بات کا اندازہ پرویز اللہی کے اس بیان سے لگائی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر فواد پہلے گرفتار ہو جاتا تو پنجاب اسمبلی ڈیزولف ہونے سے بچ جاتی یعنی فواد چودری عمران خان کے اتنے قریب تھے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کتی کو کھیر نہیں پچتی فواد چودری کے کیس میں بھی یہی ہوا اب مصوب بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا حساب کر کے بیجا مشورہ بازی کر کے اپنی رہی صحیح ساکھ بچانے کی کوشش میں ہے پاکستان کے اندر کس وقت جو صورتحال ہے وہ نورمل نہیں ہے پاکستان میں کلیکشن سے بھی کہیں جانا زبورت یہ ہے کہ پہلے پاکستان کو نورمل کی اگر ہے لیکن انساف کے جرمن، کمان خان اور اسٹابیشمنٹ کے درمیان جو بھولیاں ہیں جو تلقیاں ہیں ایک تو ان کو کم ہونے کی زورت ہے پھر کمان خان اور نوازشریف کے درمیان در تلقیاں ہیں ان کو کم ہونے کی زورت ہے جب تک یہ دونوں کام نہیں ہوتے پاکستان کے اندر پہلے تو مجھے نہیں بتا انتخابات کا ہونا ہی کیسے ممکن ہوتا اور اگر اتخابات ہو بھی گئے تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا فواد چودری کے ان مشوروں پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کیجئے گا